مصر اور اسرائیل نے انیس سو انیاسی میں جنگ کے خاتمے اور تعلقات کو معمول پڑھ لانے کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے لیکن اب اسرائیل کے پی ایم بیجمن نیتن یاہو کے رفعہ میں اسرائیلی فوج بھیجنے کی آزم کے ساتھ خائرہ معاہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ رفعہ حماس کا آخری گڑھ ہے اور گروپ کو شکست دینے کے لیے زمینی دستوں کو بھیجنا ضروری ہے لیکن مصر کسی بھی ایسے قدم کی مخالفت کرتا ہے جو سرحت پار سے بھاگنے وارے مایوس فلسطینیوں کو اپنے لاخوں میں انٹری ہو جائے وہی رفعہ انسانی مدد کے لیے ایک اہم جگہ ہے اور ایک اسرائیلی حملہ امدادی سامان کی پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے جیسے کہ پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ رفعہ میں ائر سٹرائک کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہوا واضح ہو کہ جب سے مصر کے صدر انور سادات نے انیس سو ستتر میں یارو شرم کا دورہ کیا قائرہ امن کے امقانات کو آگے بڑھانے میں سرگرم رہے مصر کے پاس دوریاستی حل کی حیمات کا موقف رہا لیکن اب معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے تب کو بتا دے کہ اگر رفعہ پر حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہری طور پر مصر کے ساتھ جو معایدہ ہے اس پر بھی اب سوال اٹھیں گے کہ کیا اسرائیل اسے بھی طاقت پر رکھے گا تک امن بحالی ہو اسی وجہ سے اس معایدے کو کیا گیا تھا لیکن اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک رفعہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا ہماس کے خاتمے کا جو حدف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا راجن کوٹر صاحب اس وقت جل گئے انٹرنیشنل ایفیرز ایکسپرٹ خانم اقتر مصر آپ کا آپ سے سمجھیں گے یہاں مصر اور اسرائیل کے بیچ جو معایدہ ہوا تھا اتنے سالوں سے چلا آ رہا تھا تاکہ امن بحال رہے کسی طرح کی کوئی کشیدگی نہ بڑھے لیکن نیتن یاہو اب اپنے حدف کے ساتھ رفعہ پر حملہ کرنے کو تیار ہے اسے میں کیا لگتا ہے مستقبل میں جو یہ ریلیشنز ہیں کس طرح سے تباہ ہوتے ہوئے کیا نظر آئیں گے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ اسرائیل قدم اٹھاتا ہے اور یونائٹڈ سٹیٹس بھی کافی اس کے اوپر جہو دے رہا ہے کہ آپ رافعہ افنسیو لانچ نہیں کیجئے بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کو کوئی روک سکتا ہے اب نیتن یاہو اور وار کیمنٹ نے اوریڈی سائیڈ کر لیا کہ یہ افنسیو کرنا ہے اور یہ کس لیے ضروری ہو جاتا ہے افنسیو کہ اگر آپ مان کے چل رہے ہیں کہ حماس کا ختمہ ہونا چاہیے اور اس کے جو بھی ریمننس سے تین یا چار بٹیلینز ابھی باقی ہیں اور وہ رافعہ میں ہیں جو انٹیلیجنس رپورٹ بتاتی ہیں تو اس کو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں بکوز یہ اس ایریا کو پوری طریقے سے سیلیٹائز کریں اب اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے تو جیسے آج کی نیوز ہے کہ ایجپ نے ایک کوالٹیم ایٹم دیا ہے کہ ہماری جو ٹریٹی تھی آپ کی وہ ہم اس کو رکھ کر سکتے ہیں